ایک بندوں کو سلک فرمایا کہ ایک بندہ دوسرے کی مشکل کو دور کرے یہ تو قرآن سے سر تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء مدد نہیں کر سکتے یہ تو قرآن کے خلاف کر اگر ایسا نہ ہوتا تو لفصدت الارض زمین ختم ہو جاتے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تمام مفسروں کو اٹھا لیجئے اور خاص کر حافظ ابن کسیر کی تفسیر کیوں؟ وہ بھی ابن تینیہ کا شاگرد ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم غیر مقلد وہابی نجدی کے سامنے انہی کے امام کا ریفرنس دیتے ہیں تاکہ یہ پتا چلے کہ اے نجدیوں تم ہمیں اس بات پر اگر مشرک کہتے ہو تو اپنے امام کو بھی مشرک کہو یہ ہرگز وہ نہیں کہیں گے اگر ہمیں مشرک کہتے ہو تو ابن کسیر کو مشرک کہو ابن قیم جوزیہ کو مشرک کہو کبھی بھی نہیں کہیں گے اچھا پھر مزے کی بات تو یہ ہے کہ حافظ ابن کسیر نے اس آیت کریمہ کے تحت جو حدیثیں نقل کی ہے تو ہم اس کی وجہ سے یہ بھی پیش کرتے گئے وہابیو الحمدللہ غلام رضا میں یہ حمد ہے کہ تمہارا عقیدہ غلط یہ تمہاری کتابوں سے ثابت کریں گے اور ہمارا عقیدہ صحیح یہ بھی تمہاری کتابوں سے ثابت کریں گے کیا کہنے نارے تبیر نارے رسال فائضانِ غوثِ عظم اولادِ غوثِ عظم اب فائضانِ بخاری ابھی تمہارے کتابوں سے ثابت کریں گے آئیے ابن کسیر سے حدیثِ پاک حافظ ابن کسیر نے نقل کی اسی آیتِ کریمہ کے تحت اِنَّ اللَّهَ لَيَدْفَعُ بِالْمُسْلِمِ الصَّالِحِ عَمِّئَةِ أَهْلِ بَيْتٍ مِّنْ جِیرَانِهِ الْبَلَا جس کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ تعالی اپنے ایک ولی کے سبب اِنَّ اللَّهَ لَيَدْفَعُ بِالْمُسْلِمِ الصَّالِحِ ایک صالح کے سبب آس پاس رہنے والے سو گھر کے لوگوں کی بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے ایک ولی کے سبب سو لوگوں کی نہیں سو گھر میں رہنے والے افراد کی بلاؤں سے حفاظت اللہ فرماتا ہے کیا پتا چلا ایک ولی کے سبب سو گھر کے لوگوں کی حفاظت مان لے ایک گھر میں پانچ لوگ ہیں تو سو گھر سراؤنڈنگ میں ہے تو پانچ سو لوگ ہوئے ایک ولی کے سبب پانچ سو لوگ بلاؤں سے بچتے ہیں تو یہ اولیاء سببِ دفعِ بلا ہوئے کے نہیں ان کے ذریعے بلائیں دفع ہوتی ہیں یہ تو حدیث کے روشنی میں نہیں اور تم کہتے ہو کہ اولیاء دافع البلا نہیں ہیں ہمارے آقا فرماتے ہیں ان کے سبب سے بلائیں دفع ہوتی ہیں اے وہاویوں تمہاری بات کو سنے یا حضور علیہ السلام کے بات کو آن سنے کیا کہنے اور اسی طرح حافظِ بنے کسیر نے اور بھی حدیثِ نقل کی جن میں سے ایک یہ ہے کہ میری امت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں عبدال ہوگی اور ان عبدال کی شان یہ بِہِمْ تَقُومُ الْأَرْضِ یہ جو زمین قائم ہے ان اولیاء کے سبب سے قائم ہے اے نجدیوں اگر اولیاء سے لوگوں کو دور کرتے ہو تو زمین پہ رہنے کا حق کس نے دیا اس لئے کہ زمین قائم اولیاء کے سبب سے یہ میں نہیں کہتا ہمارے حق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِہِمْ تَقُومُ الْأَرْضِ ان کے ذریعے زمین قائم ہے وَبِہِمْ تُنْصَرُونَ تمہیں جو اللہ کامیابی دیتا ہے وہ بھی اولیاء کے سبب سے دیتا ہے وَبِہِمْ تُرْزَقُونَ جو روزی اللہ دیتا ہے اولیاء کے صدقے میں دیتا ہے وَبِہِمْ تُمْتَرُونَ جو بارش اللہ نازل فرماتا ہے اولیاء کے سبب سے اے نجدیوں شرم کرو جس زمین پر تم کھڑے ہو کر ہمیں مشرق کہتے ہو یہ زمین قائم ہے ان اولیاء کی مرکت سے اور جو تم کھانا کھاتے ہو رزق ماتے ہو یہ بھی اولیاء کے سبب سے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو جو کامیابی عطا فرماتا ہے یہ بھی اولیاء کے سبب سے تو یہ تو حدیثوں میں آیا ہے اور تمہارے امام حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ان حدیثوں کو نتل کیا ہے تو اب کیا پتا چلا اولیاء کی بارگاہ کے قریب رہنا بلاؤں سے دور رہنے کیا سبب ہے اور یہ اولیاء سے دور کرتے ہیں مطلب ہمیں بلاؤں اتارنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں ہمارے اوپر یہی ہوا نا ہم کو مسئبت میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اولیاء کے ذکر سے دور کر کے رحمت سے دور ہی کرتے ہیں اور اولیاء سے دور کر کے ہمارے اوپر جو سیفٹی ہے جو پروٹیکشن ہے کہ اللہ ان کے ذریعے بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے اس سے بھی دور کرتے ہیں اب مجھے بتائیے قرآن اور حدیث کے نام پر یہ آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں یا نہیں اللہ اکبر چوتھی بات آپ کے ہیں ماشاءاللہ مزارہ تھے یہاں بھی حضرت کی بارگاہ بڑے بڑے بزرگوں کی بارگاہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بارگاہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے برابر میں ایک چھوٹا سا تالاب ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ نے اس تالاب میں وضوح فرمائے جیسے سیدنا مخدوم سمنہ حضرت مخدوم اشرف جہانگی رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں چلے جائے ایک تالاب آپ کو نظر آتا ہے ایک پونٹ نظر آتا ہے اسی طرح کئی بارگاہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں آپ کو ایک کٹل ملے گی بتایا جاتا ہے اس کٹل سے ان بزرگوں نے وضوح فرمایا پانی استعمال فرمایا تو برکت کے لئے رکھی جاتی ہے ہم جب وہاں برکت حاصل کرنے جاتے تو ہم کو مشرق کہتے ہیں کہ نہیں بدرتی کہتے ہیں آئیے صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود اور بخاری شریف میں بھی اسی طرح کی حدیث موجود اور قرآن کریم کی تفسیر میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا جہاں تذکرہ ہے ان آیت کریمہ کی تفسیر میں بھی یہ حدیث موجود ہے تفسیر میں بھی ہے بخاری شریف میں بھی ہے مسلم شریف میں بھی ہے حدیث پاک کیا ہے حدیث پاک کا مفہم کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجموعین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مستحق کنارے جو لوگ جائز کے بغل میں جو لوگ حلہ کر رہے ہیں اللہ کے باستے ہیں شانت ہو جائیں آپ ذرا آرام سے اللہم صلی اللہ علیہ سجدنا و مولانا محمد معدن جودی ملکرم و آلہی و بارک و سب اگر مجھ سے تکلیف ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں لیکن میری وجہ سے لڑی امت پلیز ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے اللہم صلی اللہ علیہ سجدنا و مولانا محمد معدن جودی والکرم و آلہی و بارک و سب بخاری شریف مسلم شریف اور تخاثیر قرآن میں حدیث کا مفہوم کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجموعین تھے قوم سمود کی بستی سے گزر ہوا یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس بستی جہاں وہ رہتے تھے اس بستی سے گزر ہوئے اور صحابہ کرام نے کیا کیا وہاں کے کوئیں سے پانی لے لیا آٹا بھی گوند موت کی بستی سے گزر ہوا یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس بستی جہاں وہ رہتے تھے اس بستی سے گزر ہوئے اور صحابہ کرام نے کیا کیا وہاں کے کوئیں سے پانی لے لیا آٹا بھی گوند لیا اور روایت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ پانی پی لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ پانی کو قی کر دیا جائے جو پی لیا ہے اس کو واپس نکالا جائے قی کر دیا جائے اور جو آٹا گند لیے تھے ان آٹوں کے باہتا کے بارے میں فرمایا کہ جانوروں کو کھلا دیا جائے خود نہ کھائے اونٹوں کو جانوروں کو کھلا دیا جائے پھر آگے ایک خواہ نظر آئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کونے سے پانی پیو قوم سمود کی بستی سے گزر ہوا وہاں جب صحابہ کرام نے پانی لیا تو حضور علیہ السلام نے پانی کو پھیکنے کے لیے فرما دیا اور جو آٹا گند لیا تھا اس کو جانوروں کو کھلانے کے لیے حکم دے دیا اور آگے ایک اور فرما تھا وہاں حضور نے فرمایا کہ اس کونے سے پانی کو لیا جائے بہان اللہ وجہ کیا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹ نینے اس میں سے پانی پیا تھا صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹ نینے اس کونے سے پانی لیا تھا اب عمر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے تقریباً پانچ سو سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور پھر اس سے کتنے سو یا کتنے ہزار سال پہلے حضرت صالح علیہ السلام تھے اللہ بہتر جانے اللہ کی عطا سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے چلو کم سے کم ہزار سال مان لیتے ہزار سال یا پندرہ سو یا دو ہزار سال پہلے اللہ کے نبی کے موجزے سے ظاہر ہونے والی اونٹنی جس کونے سے پانی پیا تھا وہ کمہ ہزار سال کے بعد بھی بابرکت ہے کیوں حضور نے فرمایا اس کا پانی پیو تو ہزاروں سالوں کے بعد بھی جس کونے سے اونٹنی نبی صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا وہ پانی بابرکت انسان تو اشرف المخلوقات ہے تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء جس جگہ کا پانی استعمال کرے وہاں اگر ہم برکت کے لیے جائے تو یہ شرک کیسے ہو گیا کیا کہنے کیا کہنے اور مدینہ شریف میں جو مبارک کونے ہیں جہاں پہ حضور علیہ السلام نے لعاب دہن ڈالا اس کونے کی بات ہی کیا ہوگی اس کے پانی کی بات ہی کیا ہوگی اور جو مبارک پانی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے ظاہر ہوئے ان پانی کے برکتوں کا عالم کیا ہوگا محترم حضرات یہ کھالی روایتیں نہیں ہیں صحیح بخاری میں ہیں صحیح مسلم میں ہیں اے نجدیو آؤ اگر تم حدیث پڑھتے ہو اور سچائی کو لوگوں سے چھپاتے ہو ہمت ہے تو ہمارے سامنے آؤ تمہیں ہم بتاتے ہیں یہ حدیث نے کیا لکھا ہے اور اس کی ایک مثال آپ کے سامنے میں یہ پیش کرنا چاہوں گا یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں ایک ہی حدیث کو سننی کیسے بیان کرتا ہے اور نجدی کیسے بیان کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے اس طرح پوچھا نا کہ اے بلال ایسا کون سا آپ عمل کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کے قدموں کی آہت جنت میں سنی حدیث کا مفہوم ہے نا اے بلال ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں کہ آپ کے قدموں کی آہت میں نے جنت میں سنی تو حضرت بلال نے کیا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تازہ وضو کرتا ہوں تو تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں اب یہ حدیث مسلم شریف میں ہے لیکن دیو بندی نجدی اگر اس حدیث کو بیان کرے گا تو کیا کہے گا دیکھا فضیلت تحیت الوضو کی کتنی بڑی فضیلت ہے ہمیں بھی چاہے گا ہم وضو کرے تو دو رکھا تحیت الوضو پڑھ لیا کر لیکن یہی بات یہی حدیث کو اس سننی عالم سنائے گا تو ایک تو تحیت الوضو کی فضیلت بتائے گا دوسرا یہ بھی بتائے گا کہ زمین سے آسمان کا ڈشٹنس کتنا ہے تفسیر کی روشنی میں پانچ سو سال کا ڈشٹنس ہے تب ہی تو آج تک سائنس آسمان تک پہنچا نہیں پانچ سو سال کی زندگی ہوتا بنا پانچ سو سال تک کا سفر ہے پہلے آسمان کو پہنچنے کے لئے اور تفسیر کی روشنی میں آسمان کی گہرائی بھی پانچ سو سال تو ایک آسمان کو تیہ کرنے کے لئے کتنے سال چاہیے نہیں پانچ سو تو آسمان تک ہے آسمان کی گہرائی بھی پانچ سو سال ہے ایک ہزار سال چاہیے ایک آسمان کو تیہ کرنے کے لئے اب اللہ نے کتنے آسمان بنائے سبع سماوات سات آسمان ہیں تو کم سے کم سات ہزار سال چاہیے ساتوں آسمان کو تیہ کرنے کے لیے اچھا اس کے کتنے اوپر جنت ہے اللہ بہتر جنہا ہے اس کی عطا سے اس کے حبیب بہتر جنہا ہے ہمارے اقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا یہ آدم ہے کہ حضرت بلال یا تو مکہ شریف میں ہے یا مدین شریف میں ہے اور حضور علیہ السلام ہزاروں سالوں کی مسافت میں ہے ہزاروں سالوں کی ڈسٹنس میں ہے جنت میں حضرت بلال کی قدموں کی آہد سن رہے ہیں تو سنی عالم آپ کو یہ بتائے گا جس نبی کو اللہ نے ہزاروں سال دوری پر بڑی آواز نہیں قدموں کی آہد سننے کی طاقت دی ہے قدموں کی آہد تو چھوٹی ہوتی ہے نا بڑی آواز نہیں تو آپ یہاں سے اگر حضور علیہ السلام کو پکارے یا رسول اللہ تو حضور ناس نے یہ کہا کہ وہ آئے ہے آئے تکمیر سرہات اٹھا کر نا رہے تکمیر اور درہ پوری طاقتے نا رہے تکمیر نا رہے رسالت حضرت مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ یہ تو تین چار ہزار کلومیٹر میل کی بات ہے وہ تو ہزار اس سال کی بات ہے ہاں اب یہ نہ کہنا کہ تب حضور علیہ السلام ظاہری زندگی میں تھے تب سنے تھے حدیث میں یہ بھی ہے حضور فرماتے ہم حیات نبیوں کی جماعت تم ہوتے کون ہو حضور کا مردہ کہنے والے آؤ حدیث سے بات کر تفسیر سے تمہیں چڑھے آلہ حضرت سے چڑھے امام سیودی سے چڑھے مجدد الفسانی سے چڑھے چلو ڈاریک حدیث ہی سے بات کرتے ڈاریک قرآنی سے بات کرتے حکمت ہے تو سامنے آ جاؤ اب کیا بتا رہا تھا میں اچھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیا واحد شخصیت تھے جو مدینہ شریف میں یا مکہ شریف میں چلتے تھے ہزاروں لوگ چلے ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں لوگ چلتے ہیں اب حضور نے فرمایا اے بلال تمہارے قدموں کی آہد سنی مطلب حضور علیہ السلام کو یہ بھی خبر ہے کہ یہ آہد بلال ہی کی ہے چلنے والے ہزار ہوتے لیکن حضور نے پہچان لیا بلال ہی کی ہے لیکن کبھی وہاں بھی آپ کو یہ نہیں بتائے کبھی یہ نہیں بتائے گا اچھا تیسری بات اسی حدیث سے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جب اتنا پتا ہے اتنی دوری سے قدموں کی آہد سنے اور بلال ہی کی ہے وہ بھی پہچان لیا تو سوال کرنے میں حکمت کیا کہ اے بلال ایسا کونسا عمل کرتے ہیں تو اس میں حکمت یہ ہے کہ ہمیں حضرت بلال کا مقام پتا چلے اگر ہمارے آقا پوچھے نہ ہوتے تو حدیث میں تذکرہ نہ ہوتا حدیث میں تذکرہ ہوا تو تحییت الوضوع کی فضیلت کے ساتھ ساتھ حضرت بلال کا مقام بھی تو پتا چلا ارے صرف کتنا ہی نہیں محترم حضور جانتے تھے کہ کونسا عمل ہے تب ہی تو پوچھا اے بلال تمہارے پاس ایسا کوئی عمل ہے اب بتا دو تاکہ عوام سمجھ چکے بھی حدیث صحیح مسلم حضر علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا علماء موجود ہیں میری ضرور اصلاح کرنا کوئی خامی ہو جائے تھا عوریدت علیہ اعمال امتی دیکھیں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں عوریدت علیہ عمل امت ان کا تذکرہ نہیں ہے میرے کسی امت کا ایک عمل میرے سامنے پیش کیا گیا یہ نہیں ہے عوریدت علیہ اعمال امتی میری امت کے تمام اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے ماضی کا صغہ ہے نا عوریدت پاس تنسل یعنی ہمارے آقا آج ہمارا اس علاقے میں جمع ہونا چودہ سو سال پہلے دیکھ لیا ہے یہ بھی ہمارا عمل ہے نا آپ نے کل کیا کیا آج کیا کر رہے ہیں کل کیا کرنے والے ہیں ہمارے آقا نے ایڈوانس میں دیکھ لیا عوریدت علیہ اعمال امتی صد آپ لوگوں کا نہیں پوری امت میں جو بھی حضور کی ہر کوئی حضور کا امت ہے انسان بھی حضور کی امت میں سے ہے جنات بھی ہے فرشتے بھی ہے جانگر بھی ہے تو تمام کے عامال حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ نہیں ہیں آپ کو یہ کہہ سکتا ہے اگرچہ صحیح مسلم میں ہو سکتا ہے روایت میں زوف پایا گیا ہو ان کو تو چاہیے نہ پوشیدہ دوننے کیلئے تو ٹھیک ہے قرآن کریم سے پیش کر دیں سورہ الانعام آیت نمبر پچتھر وَكَذَلِكَ نُرِي عِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اللہ فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے حبیب اسی طرح ہم عبراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ عبراہیم علیہ السلام کو دکھایا نہیں ہے نوری کا لفظ ہے استمراری ہے ابھی بھی عبراہیم علیہ السلام کو ہم دکھا رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے قبرِ انور میں آرام فرما رہے ہیں لیکن پوری کائنات عبراہیم علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ہیں اور سیدی آلہ حضرت نے اس پر بڑا پیارا نکتہ ارشاد فرمائے ہیں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ اللَّهِ نے فرماتے ہیں اور اسی طرح یعنی اے حبیب آپ کو بھی دکھا رہے ہیں عبراہیم علیہ السلام کو بھی دکھا رہے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي اچھا اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں پھر ایک اور مرتبہ حافظ ابنِ کسیر کا تذکرہ ہو گیا اے وہابیوں حضور کے علمِ غیب کا انکار کرتے ہو اگر علمِ غیب پر کوئی مان لیا تو مشرک کہتے ہو آؤ ابنِ کسیر کو مشرک کہو حافظ ابنِ کسیر نے اسی آیت کے تحت فرمایا فَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ اَعْمَالِ الْخَلَائِقِ کہ عبراہیم علیہ السلام کے نظروں سے اعمال الخلائق جتنی بھی مخلوق ہے ان مخلوق کے جتنے بھی ایکشنز جتنے بھی عمل ہے ان میں سے کچھ بھی عبراہیم علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں تھا عربی فَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ اَعْمَالِ الْخَلَائِقِ ایک بھی شے ابراہیم علیہ السلام کے نظروں سے چھپی نہیں تھی اعمال الخلائق میں سے اور اسی آیت کی تفسیر میں یہ حدیث میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میرے رب نے مجھ پر خاص کرم فرمایا فَتَجَلَّا لِي كُلُّ شَيْءٍ ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی لیکن حدیث اسی پر ختم نہیں محترم عزرات آپ جتنے یہاں ہزاروں کی تعداد نہیں میں ایک مجموعی طور پر دیکھ سکتا ہوں سب کو لیکن کیا سب کو پہچانتا ہوں آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے مجھے پہلی بار دیکھا ہے میں نے بھی آپ کو پہلی بار دیکھا ہے آگے کیا ہے آپ کا نام کیا ہے مجھے نہیں معلوم پیچھے والوں کا نام نہیں معلوم اگر نام معلوم بھی ہو جائے تو ذات نہیں معلوم کیفیت نہیں معلوم آپ کے ارادے نہیں معلوم میں جانتا ہوں نہیں پہچا یا دیکھ رہا ہوں جان نہیں رہا دیکھ رہا ہوں پہچانتا نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا فَتَجَلَّا لِي كُلُّ شَيْءٍ ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی وَعَرَفْتُو اور میں نے پوری کائنات کی ہر چیز کو پہچان لیا حضور نے صرف دیکھا نہیں وَعَرَفْتُو کا لفظ حدیث میں میں نے سب کو پہچان لیا اللہ اکبر کیا پتا چلا کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ہمارے آقا کی نظروں سے آجل ہو تب ہی تو عالی حضرت نے فرمایا سرِ عرش پر ہے تیری گزر سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شیئر نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں اب مجھے بتائیے یہ قرآن اور حدیث کی روسمی میں ہوا کہ نہیں کہ پوری کائنات کی ایسی کوئی چیز نہیں جو حضرت علیہ السلام کی نظروں سے چھپی ہو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا ارے جم نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دروں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سننی اگر کوئی حدیث بیان کرتا گے تو حدیث میں ہمارے آقا کی شان صحابہ اہلِ بیعت کی شان اولیہ کی شان اور عقائد کے نکاف بھی بنیتا ہے یہی حدیث نجدی بیان کرتا ہے تو اسی موضوع پر اپنے نفسانی خواہشات کے وجہ سے اسی پر اتفاع کر کے عقائد کی کوئی بات بھی نہیں بتا تھا ہمیں ان لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے یہ حدیث میں نے کب بتائی جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا تذکرہ ہوا تو اونٹنی جس کوئے سے پانی پی تھی اس میں اتنی برکت کے ہزاروں سال کے بعد آج بھی برکت موجود ہے تو جس کوئے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا جس کوئے سے اولیاء کرام نے پانی استعمال کیا اس پانی میں کیا برکتیں نہیں ہوگی اور حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے جو پانی جاری ہوا اس پر تو محدث ان نے فرما ہی دیا کہ یہ پانی زمزم سے بھی حضر ہے کیوں آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قدموں کی برکت سے ہے اور یہ پانی رضور علیہ السلام کے مبارک انگلیوں سے نسبت رکھتی ہے تب ہی تو آلہ حضرت نے فرمایا نور کے چشمیں لہرائیں دریاب ہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام اور آگے یوں بھی تو فرمایا کیا ہے وہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہوا انگلیاں ہیں فیض پر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہوا تو محترم حضرات اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو تبرک کے لیے چیزیں رکھی جاتی ہے پانی رکھا جاتا ہے وہ بدرت نہیں وہ شرک نہیں یہ مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں یہ بھی ثابت ہے تو اب اگر آپ کے سامنے کوئی آج کے بعد یہ کہے کہ اولیاء کا اعاد کرنا ضروری نہیں اس کا مطلب وہ آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ اولیاء کے قریب رہنے کی ضرورت نہیں تو بلا اور مصیبت سے دور رہنے کے ذریعے سے آپ کو دور کر رہا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اولیاء دعفع البلا نہیں تو وہ زمین پہ رہنے کا حق بھی نہیں رکھتا زمین بھی قاہی مولیاء کے سبب سے وہ روزی کھانے کا بھی حق نہیں رکھتا اس لئے کہ روزی بھی اللہ تعالیٰ اولیاء کے سبب سے عطا فرماتا ہے اتنی کلیریٹی کے ساتھ جب احادیثِ طیبہ موجود ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی اولیاء کرام کے تعلق سے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے اس کا مطلب ہمارے نوجوانوں کو بولے بھالے لوگوں کو وہ اقائدِ اہلِ سنت اور اللہ تعالیٰ کی جو منشاہ ہے کہ اولیاء رحمت کا سبب ہے ان سے آپ تمام کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی لئے آپ تمام پر ضروری ہے کہ اللہ کے واسطے کسی بھی کوئی وہابی، نجدی، دیوبندی کی فالوئس کو دیکھ کر ان کی تقریر سننے مت چلے جائیں فالوئس چائے لاکھوں کی تعداد سے ہوتا ہمیں دیکھنا ہے اگر کسی کا دس فالوئر ہو کوئی بات نہیں ایمان مضبوط ہے تو وہ ہی ہمارا قائل ہے فالوئس کو ہرگز من دیکھیں یہ مت سوچنا تاریخ جمل کے اتنے سارے فالوئس ہیں تاریخ مسود کے اتنے سارے فالوئس ہیں انجینئر مرزا کے اتنے سارے فالوئس ہیں اتنے سارے فالوئس ہیں اتنے سارے فالوئس ہیں بولنے والا وہ شیطان کا وپن استعمال کرنا ہے شیطانی ہتھیار استعمال کرتا ہے دلیل چاہیے حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام جب اللہ نے پیدا فرمایا تو حکم دیا نا فرشتوں کو وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلًا فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں کہاں پر کہاں پر نائب بنانے والا اللہ زمین پر دلیل اِنِّي جَاعِلًا فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ تو آدم علیہ الصلاة کے پیدا ہونے سے پہلے زمین کا تذکرہ ہو گیا تو زمین پر تو آنا ہی ہے لیکن وہاں بھی کیا کہتے ہیں مہد اللہ انہوں نے گناہ کیا تب ہی زمین پر آئے یہاں تو آدم علیہ الصلاة کی تخلیق سے پہلے زمین کا تذکرہ ہو گیا تو زمین پر تو آنا ہی تھا تو گناہ انبیاء کرام کے طرف منصوب کرنا یہ بہت بنی جہالت ہے پھر اللہ وہ رب ہے اس نے وَعَسَا آدم و رَبَهُ فَغَوَا فَرْمَایا اور عربی کے ایک ایک جملے کے کئی معنی ہوتے ہیں لیکن اللہ نے یہ بھی تو فرمایا فَنَصِيرَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا سُورِ تَاحَامَ کہ آدم علیہ السلام ہمارے حکم کو بھول گئے تھے انہوں نے جان بوجھ کر وہ فعل نہیں کیا رب فرماتا ہے انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تو گناہ نہیں ہوا تم کہتے ہو کہ گناہ کیا ہم تمہاری بات کو مانیں اللہ تمہارے قوة اللہ کی بات کو مانیں پھر زمین میں آنے سے پہلے زمین کا تذکرہ موجودے تو آنا ہی تھا اللہ اکبر پھر اللہ نے کیا فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدمِ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبُلِیسَ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا سوائے کس نے نہیں کیا سجدہ کیا وہ فرشتہ تھا حکم تو فرشتوں کو ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلُّهُ مَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِسَ تو ابلیس کا تذکرہ کیوں ہوا تو مفسرون فرماتے ہیں ابلیس فرشتہ نہیں ہے لیکن چونکہ فرشتوں کے ساتھ جل مل گل کیا کہتے ہیں گل مل کے رہتا تھا فرشتوں کو پڑھاتا بھی تھا اس لئے اس حکم کے زمرے میں ابلیس بھی شامل ہو گیا تھا اب ابلیس نے کیا کیا یا اللہ میں کیوں سجدہ کروں گا خَلَقْتَنِ مِن نَار وَخَلَقْتَهُ مِن تِن تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے آنَا خَيْرٌ مِن میں ان سے بہتر ہوں اور یہی قاسم نانو تھوئی نے تحذیر الناس میں لکھا کہ امتی کبھی کبھی عمل میں نبی کے برابر ہو جاتا ہے کبھی نبی سے بڑھ جاتا ہے تو یہ قاسم نانو تھوئی کو ذہن دینے والا ابلیس ہے آنَا خَيْرٌ مِن نبی سے بہتر کہنا یہ ابلیس کا قول ہے اور یہی بات قاسم نانو تھوئی نے تحذیر الناس میں لکھی کہ امتی کبھی کبھی عمل میں نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے مَعَادَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين لیکن آج بھی تحذیر الناس چھپ رہی ہے براہی نے آتیا جس میں خلیل حمد امبیتوئی نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کے علم سے زیادہ تو اللہ نے شیطان کو عرم دیا ہے ایمان کا حصہ نہیں بلکہ شرک ہے عجیب سی بات حضور کا علم ثابت کرنا یہ شرک اگر ہے تو شیطان کا علم ثابت کرنا بھی تو شرک ہوا لیکن یہ لکھا کہ شیطان کا علم ثابت ہے حضور کا علم ثابت کرنا شرک ہے اس کا مطلب شیطان کو اللہ کے برابر کر دیا غیر شرک ہے اللہ کے ساتھ ایسوسیشن کرنا ہوا تو حضور کو علم غیر ثابت کرنا شرک ہے تو شیطان کے تعلق سے بھی شرک ہونا چاہیے لیکن ان کی جہالت دیکھیں آج میں وہ کتاب چھپ رہی ہے اسی طرح رشید احمد گنگوہی نے فتح و رشیدیہ میں لکھا کہ معاذ اللہ ہمارا رب جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ یہ کتاب آج میں چھپ رہی ہے محترم حضرات کتنی عجیب سی بات ہے عرب علماء کے درمیان جب دیوبندی جاتا ہے تو المحنت پیش کر کے کہتا ہے ہمارے حقائد تو وہی ہے جو آپ کے حقائد ہیں لیکن ہندوستان بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں آ کر یہ کہتا ہے کہ اسی کتابوں کو جو ان کے بزرگوں نے لکھا تحذیر الناس حفظ الیمان براہین قاطعہ فتح و رشیدیہ انہی کتابوں کو آن کر رہے ہیں عرب علماء کے درمیان سنی بنتے ہیں المحنت کتاب کو دکھا کر کے ہمارے حقائد وہی ہے تو دیوبندی منافق ہوتے ہیں ظاہر ہے منافق ہوتے ہیں یہاں ایک بات وہاں ایک بات وہاں اپنے کو سننی پیش کرتے ہو اور یہاں تمہاری وہی کتابیں چھپ رہی ہیں الحمدللہ سنیوں کے اندر منافق تک چیز نہیں غلام رضا جو بھی ہوتا ہے سامنے بہتا ہے اللہ اکبر تو میں یہ عرض کر رہا تھا ابلیس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں اللہ نے کیا فرمایا اخرج نکل جا جنس وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اے ابلیس قیامت تک تمہارے اوپر میری لعنت ہے پھر ابلیس نے ایک عرضی پیش کر اب یہ میں کہنا کہ دعا قبول ہو گئی ابلیس نے کہا انظرنی إِلَى يَوْمِ يُبَعْثُون یا اللہ تو مجھے قیامت تک نہیں قیامت کے بعد جب لوگ اٹھائے جائیں گے تب تک کے لئے زندگی عطا فرما دعا قبول ہوئی ہوتی تو تب تک کے لئے زندہ رہتا ہے لیکن اللہ نے کیا فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْغَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوبِ صرف قیامت تک زندگی دی جائے گی قیامت کے بعد اٹھائے جانے تک نہیں جب قیامت میں سب کو موطانی ہے ابلیس کو بھی مرنا ہے اب ابلیس نے کہا فَبِعِزَّتِ اے اللہ تیری عزت کی قسم لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں تمام لوگوں کو اے اللہ گمراہ کروں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ مگر اے اللہ تیرے نیک بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا ابلیس جو لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ تیرے عالیہ کو گمراہ نہیں کر سکتا اور اللہ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا اِنَّ عِبَادِي لَنْسَلَكَ عَلِيْهِمْ سُلْطَان بے شک اے ابلیس میرے جو نیک بندے ہیں وہ میری حفاظت میں ہیں تمہارا ان کے اوپر داؤل نہیں چلے گا اب یہ کنفرم ہو گیا کہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے فضل سے محفوظ ہیں پروٹیکٹڈ ہیں اب ہمیں ہمارا ایمان بچانا ہے تو ہم عام کومن لوگوں کی طرف راغب ہو یا ان لوگوں کی طرف راغب ہو جن کو اللہ نے حفاظت میں رکھا ہے تو ہمارا ایمان ہم کو بچانا ہے تو اولیاء کرام سے نسبت رکھنا ضروری ہے یہ بھی قرآن کریم سے یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اے ایمان ولو اللہ سے درو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو کیا پتا چلا ایمان کو بچانا ہے تو اولیاء کرام کے ساتھ رہو اب ان کا ایمان ہی نہیں ہے اس لئے تو اولیاء سے دور کرتے ہیں تو اب اولیاء کرام سے دور کرنا ہی ایمان کی سیکیورٹی کو لوس کرنے کا ذریعہ ہے اولیاء کرام ایمان کے لئے سیکیورٹی ہے حفاظت ہے تو اولیاء سے دور کریں گے تب ہی وہ سیکیورٹی لوس ہوگی لوس ہوگی تو آسانی سے ایمان لٹ لے گا یہی وجہ ہے سب سے پہلے جو وار ہوتی ہے وہاہبیوں کی طرف سے وہ ہوتی ہے کہ مزار آپ کے جانے کی ضرورت کیا ہے نیاز کرنے کی ضرورت کیا ہے بزرگوں کے وسیلے کی ضرورت کیا ہے اس طرح کی باتیں ذہن میں ڈال ڈال کر اولیاء سے رفتہ رفتہ دور کرتے ہیں جب دور کریں گے تو ایمان لوس ہو جائے گا جب ایمان کی سیکیورٹی لوس ہو جائے گی تو ایمان آسانی سے شیطان لٹ لے گا تو ان کی چال پر ہرگز نہیں آنا ہمارے بزرگوں کے سائے میں رہو اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اللہ اپنے نیک بندوں کے سائے میں ہمیں ہمیشہ رکھے صرف دنیا میں نہیں آخر اپنے بھی نیک بندوں کے سائے میں رکھے یہ بھی قرآن سے ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہماری تعلیم کیلئے توفنی مسلمہ وَأَلْحِقْنِ بِصَّالِحِنْ اللہ کا نبی ہمیشہ نبی ہوگی ہے قبر میں بھی نبی جنت میں بھی نبی تو ایمان ہی پر تو دنیا سے جائیں گے بلکہ ان کے صدقے میں ہمیں ایمان نصیب ہوتا ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایمان پر موت کی دعا کر کے ہمیں تعلیم دی کہ ہر وقت ایمان کی حفاظت کیلئے دعا کرنا اور نبی سے بڑھ کر صالح کون ہے لیکن فرمائے وَأَلْحِقْنِ بِصَّالِحِنْ یا اللہ صالح ان سے ملا دے ہمارے لئے تعلیم ہے کہ ہمیشہ صالح ان کے ساتھ رہنے کی دعا کرنی چاہیے یہی وجہ ہے کہ جب کبھی آپ دعا کرے کہ یا اللہ میری بخشش فرما یا اللہ مجھے دروزی عطا فرما میرے بچوں کو صحت عطا فرما والدین کو صحت عطا فرما ساتھ میں یہ بھی دعا کرنا کہ یا اللہ ایمان والی موت نصیب فرما نیک بندوں کے ساتھ ملا دے تو اللہ سے دعا ہے کہ ان گزرگوں کے صدقے میں ہم سب کو اللہ تعالی ایمان ہمارا مضبوط فرما دے اور میری ایک یہ بھی دعا ہے آپ سب بھی آمین کہہ دے اللہ تعالی ہمیں ایمان والی زندگی ایمان والی موت اور موت کے وقت سرکار غوث آدم کا دیدار نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکہ اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر واتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ